کتاب العلم وہاں فضائل کا بیان نہیں تھا کتاب العلم علم کا عنوان تھا علم کے عنوان کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا کہ امام بخاری عمر بن خطاب فاروق عزم رضی اللہ عنہ سے متعلق حضور پاک علیہ السلام کی خواب کا ذکر کیے اور خواب میں دوب پی کر حضور ان کو دیئے کہہ کر تذکرہ کیے اور تعبیر بھی بیان کیے حضور صحابہ پوچھے تو ان کے کیا مراد ہے علم مراد ہے تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے جو علم سے تعبیر کی ہے اسی مناسبت سے امام بخاری نے اس کو کتاب العلم میں ذکر کیا اور وہیں سے ذہن و فکر دیا طالبان علم دینی کو کہ علم کیا ہے نبی قلیم علیہ السلام کے اس تبرک کا نام ہے حضور علیہ السلام سے عزیز بات کا نام ہے اس طرح سے برکتیں اور رحمت اللہ کی رصیب ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ ایک روایت ہے حضرت سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے راوی ہے حدثنا عبدانو قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا عمر بن سعید عن ابن ابي مليکتا انہو سمیع بن ابباس يقول بضیع عمر على سلیره فتكنفه الناس يدعون ویسلون قبل ان يرفع وانا فيهم فلم یرعنی إلا رجل اخ آقذ من کبی فیلا علی بن بی طالب فترحم على عمر وقال ما خلفت احدا احب إلي انا لقى اللہ بمثل عمله منك ویمو اللہ ان كنت لأظن ان يجعلك اللہ مع صاحبیک وحسیبت انی كنت کثيرا اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول ذہبت انا بابو بکر عمر ودخلت انا بابو بکر عمر وخرجت انا بابو بکر عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ اہلِ بیت اتحار سے ہیں ابباس حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا جان ہے اور رضی اللہ حضرت عبداللہ ان کے بیٹے ہیں تو رشتے میں چچازاد ہوتے ہیں آپ کے یعنی اہلِ بیت اتحار سے ہیں آگے پھر حضرت علی مرتضی کررم اللہ وجہورکریم کا بھی اس میں نام آ رہا ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کے دامان ہیں اب یہ دونوں سے متعلقی روایت ہے تو بندادہ کے لئے یہ صحابہ کی عظمتیں اہلِ بیت کرام سے مروی ہے اور اہلِ بیت کی عظمتیں صحابہ کرام سے مروی ہے تو صحابہ اور اہلِ بیت کے درمیان بڑی محبتیں تھیں بڑی الفتے تھیں ایک علمیہ آئے ہمارے دور میں کہ اہلِ بیت کی محبت کا نام لے کر صحابہ سے نفرت کا اظہار اور صحابہ کی محبت کا نام لے کر اہلِ بیت سے بیزارگی یقیناً یہ انسان کے لئے محرومی کے علامت ہے دیکھو آپ ہوئے تو آپ کو تخت پر رکھا گیا ابھی پہلے کی بات ہے ابھی آپ زخمی ہوئے ابھی آپ کی روح پرواز نہیں کی سریر پر آپ کو رکھا گیا تھا لوگ اس کو گھیر لئے ہر طرف سے لوگوں کا حجوم ہوا یدعون دعا کرنے لگے آپ کے حقوں وَيُسَلُونَ اللَّهُ سے رحمت کی درخواست کرنے لگے قَبْلَ أَيُّ اُرْفَعَا ابھی آپ کا جنازہ مبارک اٹھایا نہیں گیا تو اس سے پہلے ہی لوگ جمع ہو کر دعائیں دینے لگے صلاحات پڑھنے لگے وَا نَفِهِمْ کہتے کہ میں بھی انہی میں سے تھا تنہی میں بھی حجوم میں تھا لوگوں کی جو جنازے کو گھیرے ہوئے تھے میں بھی اس میں ان کے ساتھ موجود تھا فَلَمْ يَرُعْنِ پس مجھے کوئی شئے مَرُعُعُبْ نہیں کی اِلَّا مَگر رَجُلُونَ ایک صاحب کو دیکھا کہ پیچھے سے میرے موڑے پر ہاتھ رکھے تو وہ جو جس جلالت اور عظمت کے ساتھ ہاتھ رکھے ایک مجھ پر رعب تاریخ ہوا فَإِذَا عَلَيْهُ بَعْبِ عَبِيْ طَالِبِ پس مر کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں حضرتِ عَلِيْ بِعْبِ عَبِيْ طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْرَنُوْهِ فَتَرَحْمَ عَلَى عُمَرَ وہ بھی حضرتِ عَمَرَ رضِيَ اللَّهُ ان کے لئے دعائے رحمت کی اللہ تعالی کی بارگاہ سے رحمت کے نزول کی دعا فرمائے وَقَالَ اَوْرُ كَهْمِ الرَّضِيَ مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا اَحَبَّ إِلَيْا عَنَلْقَ اللَّهُ بِمِثْلِ عَمَلِهِ بِنْكَ اے فاروقِ عَاظم آپ نے اپنے بات کسی ایسے کو نہیں چھوڑا کہ آپ جیسے عمل والا آپ جیسے ہمت والا ہو میں جس سے جس کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں جس کے جیسے عمل کر کے ملنا مجھے پسند ہوا ایسا کسی کو آپ میں نہیں چھوڑا یعنی آپ اپنی ذات میں اپنے فضائل کے تیوار سے منفرد ہیں مجھے جو تمنا ہے کہ میں ایسے عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں وہ تمنا جس کی حق میں کر سکوں وہ آپ ہی ہیں فرمایا انداز محبت غور کی دیئے گا کہتے ہیں مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّا اَمْ أَلْقَ اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ یعنی آپ نے آپ کے بعد آپ سے بڑھ کر ایسے عمل والے کو نہیں چھوڑا کہ جن کے جیسے عمل کر کے اللہ کے پاس جانا مجھے محبوب اور پسند ہو غیر معمولی محبت اور تعدیم کی بات معلوم ہو رہی ہے کیا فرما رہے ہیں خلاص کلام کیا ہے کہ آپ جیسا خسن عمل کا احتمام کرتے تھے زہد والتقوی اور وراء اور پریزگاری کی خدا ترسی کی خوف و خشنی کی زندگی بسر کرتے تھے مجھے خواہش و کمنہ ہے کہ آپ جیسے عمل کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں آپ کے سیبہ آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے آپ ہی ہیں جو آپ اپنی شام میں بے مثال ہیں عظمت و عرفت میں بے مثال ہیں ہم کسی کی تعریف کریں تو اس طرح کی باتیں کہیں تو مبالغہ کہا جا سکتا ہے مرین کی زمانے مبالغہ آرائی کی نہیں تھی جتنی بات ہے انہیں ہی کہتے تھے کسی سے ڈرتے تھے نہ کسی سے مروب ہوتے تھے اور حسد اللہ ہے شہرِ خدا ہے حضور علیہ السلام خود فرماتے اللہم آدیر الحق حیث دعالی علی اے اللہ حق کو اسی طرف کر دے جیدر علی جائیں جن کے لئے رسول پاک علیہ السلام نے یہ دعائیں دی ہم نے کہا فاروق عظم کے عمل کے بارے میں اگر ہمیں اہلِ بیت سے اور حضرت علیہ مرتضی رضی رضی سے محبت ہے پھر یہ محبت فاروق عظم کی محبت کی بھی تعلیم دیتی ہے ہم بھی فاروق عظم کو اسی نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے حضرت علیہ مرتضی رضی 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 تھی دیکھئے کتنی محبتیں کہتے ہیں آپ کے بعد آپ نے کسی ایسے کچھ ہلا ہی نہیں کہ جو اس بات کی جس کے بارے میں تمنہ ہم کر رہے ہیں کہ ان کے جیسے عمل کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں آپ سے بڑھ کر کوئی ایسا شان والا نہیں ہے جو بھی آپ کے بعد آئیں گے بعد ہی ہے وہ آپ آپ کی ہیں فرمایا تو اسی سے اہل سنت و جماعت یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ خلفاء راشدین میں جو ترتیب ہے صدیق اکبر خلیفہ اول ہے فاروق حضم خلیفہ دوبم ہے حضرت عثمان غلیف خلیفہ سبم ہے حضرت علی خلیفہ چہارم ہے رضی اللہ المجمعین یہ جس طرح سے خلافت ہے ان کی فضیلت کی ترتیب بھی ایسے ہی ہے ترتیب خلافت کے اعتبار سے ترتیب فضیلت ہے اسی اعتبار سے فضیلت ہے ان کی وہ پھر یہ پھر یہ درجہ و درجہ پھر فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهُ 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 کی قسم مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے دو صاحبوں کے ساتھ ہی رکھے گا مطلب آپ کے انتقال کے بعد آپ کی مزار بھی پہلوے مصطفیٰ میں بنے گی مجھے اس کا یقین تھا فرما رہے ہیں مَعَسْ صَاحِبِ ایک دو صاحب ہیں ایک تو حضور علیہ السلام ہے ایک صدیق اکبر ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی پہلوے رسول کریب علیہ السلام میں ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہ یقین تھا کہ آپ کو وہیں اللہ پاتھ رکھے گا مظاہر رکھنے والے تو لوگ ہیں انتظامی اعتبار سے مرصدیق اکبر حضرت علیہ مرتضی کی نظر اس حقیقت کا ادراک کر کے کہہ رہی ہے کہ یہ تو کسی کا انتظام نہیں ہے یہ تو خدا کی مشیت ہے قدرت ہے کہ آپ کو اپنے دو صاحبوں کے ساتھ رکھا گیا مجھے یقین تھا کہ اللہ آپ کو ضرور اپنے صاحبوں کے ساتھ ہی رکھے گا کیوں؟ اس لیے کہ کہتے آگے کہتے ہیں میں نے اس خیال کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ میں کسرس سے حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنتا تھا فرماتے تھے یہ فرماتے تھے یہ فرماتے تھے کہ میں گیا اور ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے فرماتے تھے فرماتے تھے دخلتو انا بابو بکر عمر داخل ہوئے فرماتے تھے اور ابو بکر عمر میرے ساتھ نکلے فرماتے تھے تو جانے میں آنے میں چلنے میں بیٹھنے میں اٹھنے میں حضور علیہ السلام بھی اپنا تذکرہ فرماتے تو ان شیخین کریمین کا بھی تذکرہ کرتے تھے یہ کسرتِ ذکر سے میں سمجھتا تھا کہ ضرور بعد از وفات بھی اللہ ان دونوں کو حضور علیہ السلام کے پہلو ہی میں رکھے گا صدیق اکبر تو پہلے جا چکے میں آپ کے بارے میں یہی سمجھتا تھا اب یہاں دو باتیں ہوئی یہ جو آپ گفتگو چل رہی ہے یا تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ ابھی زخمی ہوئے ابھی شہید نہیں ہوئے ابھی رمق باقی ہے حجار تباقی ہے ظاہری زندگی کی تب گفتگو چل رہی ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب نمازِ جنادہ کے بعد آپ کا سرین اٹھ رہا ہے اس موقع پر آپ نے فرمایا ہے تو اگر پہلے والی بات ہے تو وہ بلکل بات واضح ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ابھی تو روح باقی ہے آپ گفتگو کرنے کے مرحلے میں ہیں آپ سے بات کی جا رہی ہے دوسرا پہلو اگر لیا جائے کہ روح پرواز کر گئی جنازہ اٹھ رہا ہے اس وقت آپ سے کہا جا رہا ہے سریر جنازہ جس پر مید کو لٹاتے جو تخت ہے اس کو اٹھاتے وقت گفتگو ہو رہی ہے اور اس وقت آپ کو جو ہے پورا کفنا کے رکھ دیا گیا ہے اب بس آخری مرحلہ پورا کر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو شہید ہو چکے آپ سے مفتگو کیا مانا کلام تو اسے ہوتا ہے جو سنتے بھی ہو اور سمجھتے بھی ہو تو اس کا جواب کیا ہوگا جواب وہی ہوگا جو قرآن مجید نے دیا ہے اگر اس وقت کی بات ہو بھی تو کوئی اشکال ہمارے لئے نہیں ہے ہم اہل ایمان ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَدُوا فِي سَبِیرِ اللَّهِ کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تو ان کی زندگی کو سمجھ نہیں شکتے اور سورہ بقرآن میں یہ تھا آل امران نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِیرِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللہ کی راہ میں جو شہید کیے جاتے ہیں انہیں ہرگز مردہ گمان